بسم اللہ الرحمن الرحیم مائسیلف محمد فقراللہ لیکچرین میتھمیٹکس یوٹیوب چینل میں آپ کو خوشحامدید کہتا ہوں اس میں ہمارے پاس لیکچر ڈیٹیلز میں دیکھیں گے سیکنڈ ایر ہم نے سٹارٹ کی ہوئی ہے اور آج ہم یونٹ نمبر سیون سٹارٹ کر رہے ہیں ویکٹرز کا جس میں ہمارے پاس جو ہے لیکچر نمبر ون ہے دیفینیشن آف ویکٹر کو ہم ڈسکس کریں گے سکیلر اور یونٹ ویکٹر کو ہم دیکھیں گے دیفینیشن کو اس کے بعد ایگزامپل نمبر ون ٹو تھری آن پیج تھری تھری ون پہ کریں گے اور ایگزامپل نمبر فور آن پیج تھری تھری ٹو اور اس کے بعد ریشو فارمولا کا پروف کریں گے یہ بہت امپورٹنٹ پروف ہے لونگ قویشن کے لحاظ سے تو اس لیکچر میں ہم یہی کریں گے تو سب سے پہلے دیفینیشن آف ویکٹر دیکھیں گے ویکٹر کوئنٹیٹی وہ ہوتی ہے جس میں مگنیچوٹ اور ڈریکشن دونوں کی ضرورت ہوتی ہے تو ایسی کوئنٹیٹی کو کہہ کتے ہیں ویکٹر کوئنٹیٹی کہتے ہیں اس میں ایگزامپلز ہیں ویلاسٹی ہے اس پلیسپلیسمنٹ ہے ایکسلیلیشن یہ کہہ ہیں ویکٹر کوئنٹیٹیز ہیں تو پروپر دیفینیشن دیکھیں ایک ویکٹر کوئنٹیٹی is one that possesses both magnitude and direction is called دا ویکٹر اس کے بعد دیکھیں دیفینیشن آف سکیلر جس میں صرف مگنیچوٹ ہو وہ کیا ہوتا ہے سکیلر ہوتا ہے mass time density یہ کہہ ہیں اس کی ایگزامپلز ہیں اس کے بعد ہے دیفینیشن آف یونٹ ویکٹر یونٹ ویکٹر ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جس کا مگنیچوٹ کیا ہو ایسے ویکٹر کو یونٹ ویکٹر کہتے ہیں اسے اگر وی ایک ویکٹر ہے تو اس کی ڈریکشن میں یونٹ ویکٹر ہوتا ہے اس کو وی ہیٹ سے ظاہر کرتے ہیں اب اس کے بعد ایگزامپلز دیکھتے ہیں تو ایگزامپل نمبر ون دیکھیں گے سب سے پہلے ایگزامپل نمبر ون ہے یونٹ نمبر سیون ہے ویکٹرز کا ایگزامپل نمبر ون پہ نمبر تھری تھرٹی ون ہے اس میں دیا ہوا ہے فور وی ایکول ٹو ون مائنس تری اور ڈبلیو دیا ہوا ہے ٹو فائیو پہلا پارٹ ہے ہم نے وی پلس ڈبلیو فائنڈ کرنا ہے تو دو ویکٹرز وی کی ویلیو پوٹ کر دیں گے اور ڈبلیو کی ویلیو پوٹ کر دیں گے اور ان دونوں کو سم کر دیں گے پہلے نمبر کو پہلے نمبر میں ایڈ کریں گے اور دوسرے نمبر کو دوسرے نمبر میں ایڈ کریں گے دونوں ویلیو جب ون اور ٹو ایڈ ہو جائیں گے اور مائنس فرسٹ ویلیو فرسٹ ویلیو میں اور سیکنڈ ویلیو سیکنڈ ویلیو میں جب اس کو ایڈ کریں گے ون پلس ٹو تھری کے برابر اور مائنس 3 پلس 5 2 کے برابر یہ ہمارے پاس کیا جائے گا آنسر آجائے گا پارٹ 1 کا اس کے بعد پارٹ 2 دیکھیں اس میں دیا ہوئے 4V پلس 2W تو V کی ویلیو ہمارے پاس ہے W کی ویلیو اس میں پوٹ کر دیں گے 4 اور پہلے V کی ویلیو پھر 2 اور W کی ویلیو اب 4 کو اندر ملٹیپلائے کر دیں گے 4 کو پہلے 1 سے ملٹیپلائے کر دیں گے اور 4 کو مائنس 3 سے یہ کیا ہو جائے گا مائنس 12 ہو جائے گا اس طرح 2 کو 2 سے ملٹیپلائے کر دیں گے 4 آجائے گا اور 2 کو 5 سے ملٹیپلائے کر دیں گے کیا جائے گا 10 آجائے گا اب ان دونوں کو ایڈ کرنا ہے تو فرسٹ ویلیو فرسٹ ویلیو میں ایڈ ہوگی 4 پلس 4 اور سیکنڈ ویلیو سیکنڈ مائنس 12 پلس 10 آجائے گا 4 پلس 4 8 اور مائنس 12 پلس 10 مائنس 2 یہ ہمارے پاس آنسر آجائے گا اس کے بعد پارٹ نمبر 3 دیکھیں وی مائنس ڈبلیو ہم نے معلوم کرنا ہے تو وی مائنس ڈبلیو وی کی ویلیو 1 اور مائنس 3 اور وی کی ویلیو 2 اور 5 فرسٹ ویلیو میں سے فرسٹ ویلیو کو مائنس کریں اور سیکنڈ ویلیو میں سے سیکنڈ ویلیو کو مائنس کریں مائنس 3 مائنس 5 آجائے گا اور مائنس 8 ہو جائے گا اور 1 مائنس 2 مائنس 1 یہ ہمارے پاس آنسر آجائے گا اس کے بعد پارٹ نمبر 5 دیکھیں وی مائنس وی ہم نے کرنا ہے تو 1 3 اور 1 مائنس 3 یہ دونوں یعنی ویکٹرز ہیں 1 مائنس 3 اور 1 مائنس 3 ان دونوں کو مائنس 1 ہو جائے گا مائنس 3 اور مائنس مائنس کیا ہو جائے گا وی ویکٹر ہمیں گیون ہے یہ کہہ ہے 1 اور مائنس 3 کے پرابر اس کا مائنس اس طرح فائند کریں گے ہر کمپونٹ کا آپ سکیئر لیں گے 1 کب سکیئر لیں گے مائنس 3 کب سکیئر لیں گے 1 کا سکیئر 1 اور مائنس 3 کا سکیئر 9 آجائے گا اور 10 سکیئر روٹ ہمارے باس آنسر آجائے گا اس کے بعد یونٹ نمبر 7 ویکٹر کا ایگزامپل نمبر 2 پیج 331 پہ ہم دیکھیں گے فائند یونٹ ویکٹر ان دی سیم ڈریکشن از ویکٹر وی ایس ایکل 3 مائنس 4 اب اس میں جو وی ہے اس کو آئی جے کے میں لکھیں گے جو فرس کمپونٹ ہے اس کے ساتھ آئی آتا ہے جو سیکنڈ کمپونٹ ہے اس کے ساتھ جے آئے گا آئی اور جے یونٹ ویکٹر سے آئی ایکس ایکس ڈریکشن اور جے جو ہے اب یونٹ ویکٹر کا فارمولا ہے ویکٹر آور ایٹس مگنیچوڈ تو ویکٹر ہمیں گیون ہے 3 آئی مائنس 4 جے اس کو ویکٹر کو لکھ دیں گے اور نیچے اس کا مگنیچوڈ لکھ دیں گے اب مگنیچوڈ ہمارے پاس کیا ہے 3 کا سکیئر علیہ دہ کر دیں گے اور مائنس 4 کا سکیئر علیہ دہ کر دیں گے تو 3 کا سکیئر ہمارے پاس آجائے گا 9 آجائے گا اور 4 کا سکیئر ہمارے پاس آجائے 16 آجائے گا اب 3 آئی مائنس 4 ج اور یہ ہمارے پاس ویلیوز آجائیں گی 9 پلس 16 جو 25 25 کا سکیئر روٹ آجائے گا پھر اس کو سیپرل ڈیوائیڈ کریں گے 3 آور 5 آئی کے ساتھ اور 4 آور 5 ج کے ساتھ یہ ہمارے پاس آنسر آجائے گا اور یہ کیا ہے unit vector in the direction of v آجائے اب example 3 پہ 331 find a unit vector in the direction of دو ویکٹر دیا ہوئے ان کی unit ویکٹر فائنڈ کرنے ہیں اور یہ جو ہمارے پاس دیا ہو ہے یہ وی کے اوپر جو ایرو لگا ہوا یہ ویکٹر نوٹیشن کو ظاہر کرتا ہے اس کو اس طرح بھی ظاہر کر سکتے ہیں اور اس وی کے نیچے لائن لگا کے بھی ہم ویکٹر نوٹیشن کو ظاہر کر سکتے ہیں اب ہم اس کا unit vector find کریں گے unit vector کا فارمولا جیسے last time میں نے بتایا ہے آپ کو اس طریقے سے ہوگا وی vector ہمارے پاس two i plus six j دیا ہو ہے تو unit vector کو find کرنے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے ایسا vector جس کا magnitude کیا ہو one ہو اگر unit vector find کرتے ہیں اور اگر آپ magnitude لیتے ہیں تو جو magnitude ہے وہ کس کے برابر ہوگا one کے برابر ہوگا تو اس طرح آپ unit vector کے answer کو check بھی کر سکتے ہیں کہ وہ ہمارے پاس کس کے برابر ہوتا ہے تو اب اس کی question کی explanation ہم کریں گے question complete ہونے کے بعد اس کی explanation کریں گے تو جو ہمارے پاس explanation ہے اس میں ہمارے پاس دیکھیں کہ unit vector کا سب سے پہلے تو فارمولا آپ کو یاد ہونا چاہیے unit vector کا vector over its magnitude آجاتا ہے given vector ہمارے پاس کیا ہے یہ اس کا فارمولا ہے unit vector given vector 2i plus 6 j 2 square 6 square magnitude is طرح لیا جاتا ہے اور ساتھ میں اوپر square root کا نشان آجائے گا 2 square 4 6 square 36 40 40 40 4 multiplied by 10 لکھ سکتے اور 4 square root سے 2 2 سے cancel ہو جائے گا اور 1 over 10 square root i اور 3 over 10 square root j unit vector in the direction of v آجائے گا اس کے بعد اس کا second part ہم کر رہے ہیں second part میں ہمارے پاس value دیو ہے و دیو ہے vector میں minus 2 اور 4 دیو ہے اس direction میں ہوتا ہے اور j ہمارے پاس unit vector ہوتا ہے جو y axis direction میں ہوتا ہے تو جو ہمارے پاس ij کے لگائے جاتے ہیں یہ direction کو شو کرتے ہیں یہ components یعنی جو value ہوتی ہے x component اور y components کے لحاظ سے ہمارے پاس آجاتی ہے جیسے ہمارے پاس یعنی کے minus 2 ہے تو it means x direction میں ہے اور 4 y direction میں ہے تو اب اس question کی جو unit vector ہم نے find کیا اس explanation دیکھیں سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ unit vector کا فارمولا پتا ہونا چاہیے unit vector کا فارمولا کیا ہوتا vector over its magnitude یہاں پہ فارمولا تو نہیں لکھا ہوا لیکن آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ unit vector ہمارے پاس کیا ہوتا ہے vector over its magnitude ہوتا ہے فارمولا ہم لکھ لیتے ہیں vector over its magnitude یہ کس چیز کو شو کرتا ہے یہ فارمولا unit vector کو شو کرتا ہے اوپر vector لکھ دیا نیچے magnitude میں minus 2 سکیر لکھ گا پھر اس کے بعد اس کو جو ہمارے پاس 20 بنتا ہے اس کو 4 multiply by 5 لکھ دیا اس میں 2 ہم نے باہر نکال دیا 2 2 سے cancel اب example number 4 دیکھیں بڑی important example ہے تو اس example میں ہمارے پاس vectors دیئے ہوئے ان vectors کے لحاظ سے ہم نے اس کو solve کرنا ہے اس میں ہمارے پاس چار points دی ہوئے a b c d تین points تو ہمیں given a b اور c a c a c 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 d x y ہم نے find کرنا ہے یعنی چوتھا vertex ہم نے find کرنا ہے تو چوتھا vertex find کرنے کے لئے ہم یہاں پہ اس کا process کریں گے یہ example ہمارے پاس دی ہوئی ہے اس میں دو باتیں بڑی اہم ہیں جب آپ points لکھیں تو انہیں anti clockwise direction میں لکھیں anti clockwise direction میں لکھنے سے مراد یہ ہے کہ a کے بعد b اور b کے بعد c اور c کے بعد d جو ہے وہ anti clockwise آپ چاہے جہاں سے مرضی لے لیں لیکن آپ نے یہ direction شو کرنی ہے کون سی direction ہونے چاہیے یہ ہمارے پاس anti clockwise direction کس لئے لی جاتی ہے anti clockwise direction اس کے لئے ہم نے اس کی anti clockwise direction لی ہوئی ہے clockwise کے لحاظ سے ایک point اہم ہے اسی طرح direction کے لحاظ سے point اہم ہے direction کے لحاظ سے ایک تو parallel gram میں opposite sides کیا ہوتی ہیں equal ہوتی ہیں a b is equal to dc آجائے گا تو a b کی direction کو خیال رکھتے ہوئے ادھر سے ہم dc لکھیں گے یعنی a سے لے b تک کی direction جیسے فگر بنی ہوئی ہے اور c سے لے d تک direction کو شو ہونا چاہیے اس لحاظ سے ہم نے اس کو solve کرنا ہے یہ دو اہم points anti clockwise اور direction کا خیال آپ نے رکھنا ہے parallel گرام ایک فائنڈ کریں گے اب question کی explanation ہم کریں گے question ہمارے پاس complete ہو چکا ہے تو اس کی explanation دیکھیں گے سب سے پہلے جو دو اہم points ہیں جیسے کہ میں نے پہلے بھی ذکر کیا ہے یہ دو بہت important points ہیں اس میں سب سے پہلے آپ نے points کو جب آپ نے لینا ہے start آپ چاہے جہاں سے مرضی لیں ٹھیک ہے anti clockwise direction میں آپ لینا ہے اگر a سے start لیں گے تو b c d آجائے گا اس طرح یعنی anti clockwise direction میں ہونا چاہیے اس کے بعد ہمارے پاس یہ direction ہے اس کا آپ نے خیال کرنا ہے ab dc ہونا چاہیے ab اور ڈی سی کی direction آپ دیکھ رہے ہیں same الفاظ direction same ہے ab dc اور اس میں ab c d لے لیتے ہیں تو وہ جو چیز ہے وہ غلط ہو جائے کیونکہ direction opposite ہو جائے گی ab direction کچھ اور c direction اور ہے chain direction opposite direction ہے اس لئے ان کو equal نہیں لکھ سکتے ویکٹرز میں ab is equal to minus b a ہوتا ہے تو ab کو ob minus o a لکھیں گے اس میں ہمارے پاس ab ob minus o a position vector of b minus position vector of a لکھیں گے جب value اس کا difference find تو اس میں جیسے 3 اور 5 ہے تو بڑی value میں سے چھوٹی value کو minus کرتے یعنی بعد point ہے و ڈو ہے تو اس کو جب o سے ملاتے ہیں تو یہ کیا ہے position vector of a ہو جاتا ہے پہلے یہ point ہوتا ہے اور اس point کو جب ہم لکھتے ہیں تو small brackets میں لکھتے ہیں اور جب ہم اس کو vector بناتے ہیں یعنی o سے ملا دیتے ہیں تو یہ کیا بن جاتا ہے position vector of a بن جاتا ہے position vector of a o a لکھا جاتا اب ob minus o a کر دیا اس کے بعد 1 minus 4 plus 3 ہو گیا اسی طرح 0 5 minus x ہو گیا اور minus y minus y ہو گیا اب 3 اور 7 اور minus کر دیں گے first value equal and second value equal equal . لکھیں گے یہاں سے y در آکھ positive 7 در آکھ minus y minus 12 اور x کی value جو ہے x کے ساتھ minus تھا 3 کے ساتھ ہو جائے گا تو اس طرح ہمارے پاس points آجائے d x y وہ ہمارے پاس کیا جائے minus 3 اور minus 12 یہ کہ ہے ہمارے پاس required point اب دیکھیں ratio formula بہت important long question state and prove میں آتا ratio formula اس کی statement بھی خود ہی لکھنی ہوتی ہے اور اس کے جو proof ہے وہ بھی آپ نے خود کرنا ہوتا ہے یہ statement d ہوتی ہے question میں یہ statement بھی آپ نے خود ہی اس میں لکھنی ہے تو یہاں پہ ہمارے پاس ratio formula ہے اس میں important بات یہ ہے کہ let a and b دو points ہو جائیں گے جیسے کہ figure میں ہے اور ان کے position vector a small a ہو جائے گا اور b position vector small b ہو جائے گا اب ہمارے پاس point p ہے جو a or b mid میں ہے mid سے مراد یہ بلکل درمیان میں ratio p اور q یا a کے زیادہ قریب ہے یا b کے زیادہ قریب ہے تو اس ratio پی اور نیچے پی کیو ہے تو اس لحاظ سے ہم اس کو solve کریں گے اور یہ r کے برابر ہے position vector of r q a plus b b اور p plus q آجائے گا اب given ہمارے پاس a and b are position پلینٹ سیگمنٹ پی ریشو q تو سب سے اہم بات جو starting point یعنی mathematical portion جہاں سے start ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ ap ratio p b is equal to p ratio q تو ratio formula اس لحاظ سے important ہے کہ ہمارے پاس اگر دو points کے درمیان والا point find کرنا ہو تو ہم easily find کر وہ mid میں نہیں ہے بلکہ اس کا رجحان یا تو a کی طرف زیادہ ہے یا پھر b کی طرف زیادہ ہے تو ایسے point کو find کرنا جو ہے ہمارے لئے کیا ہو جاتا ہے problematic ہو جاتا ہے ایسے point کو find کرنے کے لئے ہم کیا use کرتے ہیں ratio formula use کرتے ہیں تو ratio formula اس لحاظ سے important ہے کہ اس میں ہم دو points کے درمیان میں ایک تیسرا point اس کا position vector find کرتے ہیں تو position vector find کرنے کے لئے ہم اس کا ratio formula ہمارے پاس بہت important ہے long question کے لحاظ سے اور یہ five year paper میں کئی دفعہ آ چکا ہے اس میں سب and prove ہے یعنی جب paper میں آئے گا تو statement لکھ ہوگی state and prove ratio formula اب state and prove سے کیا مراد ہے کہ اس statement بھی آپ نے خود ہی لکھنی ہے figure بھی آپ نے صرف یہ ہی لکھا ہوگا کہ state and prove تو اس لحاظ سے آپ نے اس کو solve کرنا ہے یعنی کہ مقصد تو آپ کو اس کا پتہ چل گئے کہ اس میں ہم ایک point position vector فائنڈ کرتے ہیں یعنی یہاں پہ ہم چونکہ ہم نے اس کا نام op رکھا ہے اور op پہ ہے r position vector تو اس کو ہم فائنڈ کرنے جا رہے ہیں تو r کی value ہمارے پاس اس طرح آ جائے گی اب دیکھیں اس میں جو ہمارے پاس یہ ریشو فارمولا ہے یہ اس کا proof تو اس طرح ہو گیا اب question تقریبا complete ہو گیا تو اب دیکھیں ہم اس کو explanation کی طرف آتے ہیں جہاں سے explanation چھوڑی تھی تو وہاں سے explanation اس کی کرتے ہیں سب سے پہلے a p p p b is equal to p over q ہے یہ جو cross multiplication کرتے ہیں q a p p p b ہو جائے گا a p op minus o a second minus position of position of first لکھیں گے فکر کے مطابق آپ چلانے کی کوشش نہ کریں اور اسی طرح p ob minus op آ جائے گا اب یہ value ہے op r کے برابر اسی طرح دوسری value b اور تیسری value r کے برابر اب q کو اندر multiply کریں گے اب r والی value کیونکہ r کی value ہم نے نکال لی ہے تو r کی value کو ایک طرف کر دیں گے اور اس طرح ہم r common لے لیں r common لے کے بعد ہمارے پاس p q a a p Mick ины 不 ب ب دوسر ب ب أ ب ب ب ب موسیقی